اس میں آپ خوشی ضرورت نمک بھی ڈال سکتے ہیں جس سے جانور کا حازمہ زیادہ تیز ہوگا اور آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ کے جانور کو بند نہیں ہوگا آپ کا جانور تک سست نہیں ہوگا آپ کے جانور کو خوراک سے صحیح اثر کرے گی آپ کا جانور جلدی فربا ہوگا آپ کا جانور جلدی موٹا ہوگا اور جلدی ہیٹ میں آئے گا یہ چیزیں دینے سے اگر بڑے جانور کو دینا چاہتے ہیں آپ کا ہوسٹ دیری گایڈ محمد شکر اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایسا نئی ویڈیو کے ساتھ جو آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ مجھنے والی ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا بلکل بھی آخر تک دیکھنا ہے اور آج کا فارمولا میں لے کے حاضر ہوں آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے بہت زیادہ شرطیہ فائدہ مند ہے آپ کے لئے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا کہیں سے بھی ویڈیو پوری دیکھنی ہے پر ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے لئے جو میں فارمولے لے کے آتا ہوں جو میں چیزیں اپلوڈ کر رہا ہوں وہ میں بالکل ان کو ایک دائرہ کار سے گزارنے کے بعد یعنی کہ ان مراحل سے گزارنے کے بعد جہاں پین کا ریزلٹ ملتا ہے ریزلٹ کے مراحل سے گزارنے کے بعد آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تو پلیز میری سپورٹ کریں تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو تاکہ میں آپ کے لیے اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو لے کے حاضر ہوتا رہوں تو ریکیسٹ کروں گا آپ سے کہ میری چینل کو سبسکرائب زرور کر دیں اور پریس کر دیں بیل آئی کرو تاکہ میری ہر نئی آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ کو محصول ہو اور آپ مستفید ہوتے رہیں میرے چینل سے چینل کو ویڈیو کو لائک شیئر زرور کر دیجئے گا تو اب ہم چلتے ہیں ویڈیو کے طرف آج کی ویڈیو ہے کٹے اور بچڑوں کو چھوٹے کٹے اور بچڑے ہم جو لیتے ہیں فارموں کے اندر لے کے آتے ہیں سیزن وچھیں چھوٹی لیتے ہیں یا کٹے چھوٹے لے لیتے ہیں منڈگوں سے ان کو جلدی پالنے کے لیے بہترین منڈے کی جو ہے وہ میں آپ کو آج فارمولا دوں گا تو غور سے دیکھئے گا اس کو تیار کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں آپ کو اور فارمولا بھی دیتا ہوں آپ کو میرے پاس چار سے چھے فارمولے ہیں جو کہ آزمودہ ہیں اور ریجسٹر کمپنیز کے ہیں بڑی مشکل سے میں نے لیا ہے اور اس کے ریزلٹ بہت اچھے ہیں اس کے بعد یہ سٹیپ آئے سٹیپ آپ کو بتاؤں گا آج کی ویڈیو میں صرف آپ کو میں بتاؤں گا وہ فارمولے اگلی ویڈیو میں نیکسٹ پروسس آپ کے جانور کو فربا کرنے کا آپ کی جانور کو بڑا کرنے کا وہ جو نیکسٹ پروسس ہے وہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا اگر یہ ویڈیو کا آپ صحیح رسپونس دیں گے تو میں اگلی ویڈیو بھی اس پر بناوں گا انشاءاللہ تو آج کی ویڈیو صرف کٹڑے اور بچڑوں کے لیے چھوٹے کٹڑے چھوٹے بچڑے یعنی کے جو بچے ہیں چھوٹے ان کے لیے جو آپ مرڈیوں سے لے کے آتے ہیں فریزین چھوٹے بچے یا گائے بھیلس کے بچے چھوٹے کٹڑے بچڑے ان کے لیے تو پہلے ہم میں تھوڑی سی آپ کو معلومات دے دوں اس بارے میں کہ آپ نے جانور خریدے ہیں کس طرح کے ہیں آپ نے لاکھت جانور لینے نہ نہ کمزور جانور نہیں لینے نہ چست جانور لینے نہ اسے تھوڑا سا بخارент کیا ہے تو چھوٹے اندزل bodies بمکار نے بانیrauen لینے تو چھوٹے جانور میں ہوڈے لینے کے لیے جو چاہست ہو جاہم میںatے ہیں جب setہ جے بچے بچے میرے جعنورر میں کان دیلہ دیلہ رہے میں بچے بچے مسائے चوڑے جانور کے لیے کے لیے اپنے اور سکر پانی دیل جانورر بعد شائب لیں جنوروں کی کجام کے لیے م�적 میں ملابس کیاہج میں سکتہ ہی ہے اس کے بعد دوسری چیز ایک دو چیز ہیں صرف دو باتیں بتا دوں آپ کو دوسری چیز یہ ہے کہ جو جانور آپ منڈیوں سے لے کے ہیں اسے کم سے کم آٹ سے دس دن دوسرے جانور سے علیہ دا رکھا رہے ہیں تاکہ منڈیوں والے جراسین یا وہاں پہ جگہ جگہ سے جانور آتے ہیں کوئی جرسومیں ہوتے ہیں مو کھور کے ایف ایم ڈی کے یا دوسرے ایچ ایس کے ہمبریج ایک سیپٹی سیمیا کے یعنی گالکھوٹو کے جرسومیں اگر ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کا جرسومہ ہوتا ہے چھوٹے جانور میں ہوتا ہے انٹرو ٹیکسی میں وغیرہ تو ان کا بھی اگر مسئلہ ہو تو وہ دس دن آپ جانور کو علیہ دا رکھیں اس سے آپ کا فارم سیف ہو جاتا ہے جب بیماریوں سے تو اب میں آپ کو بتانا لے گا ہوں فارمولا چیزیں اپنے نوٹ کر لے رہی ہیں اور بڑے طریقے ساتھ استعمال کرنا اس کو اس میں آپ کی چیزیں ہیں جی صرف چھے چھے چیزیں جانور کو دیں چھوٹے بچے کو اور جانور کو بلکل فربا کر دیں اور جانور موٹا بھی ہوگا جلدی گروت کرے گا جلدی ہیٹ میں آئے گا بیماریوں کے خلاف قوت مدافع امیونٹی انکریز ہو جائے گی بڑھ جائے گی جانور چست ہو جائے گا اور آپ کو جلدی منافع ملے گا تو ہم چھے چیزیں آپ دیکھ لیٹے ہیں سو لے مالٹے کا چھلکا、 کھلا بنولا چھوکر گندم چھائیے، تودا شیراعل کرنے مینل میکسرو سب سے پہلے کچھے گھلکا، خلا بنولا، چوکر گندم اور تودا شاید پرابندے شاید مینل میکسرو چھے چیزیں آپ کے پوری ہوئی ہیں اب بات آتی ہے کہ یہ کتنا چاہیے مالٹے کا چھلکا چاہیے ہمیں 20kg خالے بنولا چاہیے ہمیں 30kg چوکر گندم ہمیں چاہیے 26kg توری چاہیے 10kg توری گندم کا بوسا 10kg شیرہ چاہیے 12kg اور منرل مکسٹر چاہیے 2kg چھے چیزیں ہمارے پوری ہوئی ہیں اب دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں مالٹے کا چھلکا 20kg خالے بنولا 20kg چوکر گندم 26kg توری بوسا 10kg منرل مکسٹر 2kg شیرہ 12kg یہ سب چیزیں آپ نے کر لینا ہے مکس اس کو بھگو کے آپ نے جانور کو ڈیلی ڈالنا ہے چھوٹے جانور کو صرف ایک پیالی ڈالنا ہے تین پیالی پانی کے اندر مکس کر کے اس میں آپ حسبی ضرورت نمک بھی ڈال سکتے ہیں جس سے جانور کا حازمہ زیادہ تیز ہوگا اور آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ کے جانور کو بن نہیں ہوگا آپ کے جانور کو خوراک صحیح اثر کرے گی آپ کا جانور جلدی فربا ہوگا آپ کا جانور جلدی موٹا ہوگا اور جلدی ہیٹ میں آئے گا یہ چیزیں دینے سے اگر بڑے جانور کو دینا چاہتے ہیں تو ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ میری حوصلہ افسائی ہوتی رہے اور آپ مصطفید ہوتے رہیں میرے چینل سے اور سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اب تک کے لئے بس اتنا ہی اب اجازت دیجئے اپنے ڈیری گائیڈ کو فی امان اللہ اللہ حافظ